مانچسٹر میں یوکے اسلامیک مشن ارکان جنرل کاؤنسل کے سیشن دو ہزار بائیس کا پہلا اجلاس یورپین اسلامیک سنٹر اولڈ ہم مانچسٹر میں منقض ہوا جس میں یوکے بھر سے ارکین جنرل کاؤنسل نے شرکت کی یوکے آئی ایم کا اجلاس صبح گیارہ بجے سے شام پانچ بجے تک جاری رہا اجلاس میں دیگر پروگراموں کے ساتھ ساتھ یوکے اسلامیک مشن کے نو منتخب صدر ڈاکٹر حماد لودھی اور نئی منتخب ہونے والی شورا کی تقریب حلف برداری دھی ہوئی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے یوکے آئی ایم کے نئے منتخب ہونے والے صدر ڈاکٹر حماد لودھی نے مشن کو درپیش چیلنجر اور ان کے حل کے حوالے سے تفصیل سے روشنی ڈالی اور اہداف کے حصول کے حوالے سے ارکان کو ہدایات دی یوکے آئی ایم صلاو برانچ کے اراکین ڈاکٹر محمد عارف، ڈاکٹر محمد شکیل، نظام الدین غوری، راجہ محمد یونس، برانچ سیکریٹری محمد کاشف جعفری نے بھی برانچ کے صدر ابرار حسین کی قیادت میں اجلاس میں شرکت کی اجلاس کے اختتام پر مہمانوں کو اشائیہ دیا گیا اور دعا سے اجلاس کا اختتام ہوا